منڈی میں لوگ ڈاؤن کے چلتے پرشاشن جہاں پرواسی مزدوروں کو خادے سمگری پہنچانے کا کام کر رہی ہے وہیں گرامین کشیتروں میں ٹھہرے پرواسی مزدوروں کی مدد کے لیے گرامینوں نے بھی کھل کر ساتھ دیا ہے اپمنڈل کی گرام پنچائت بڑی دھار کے باولی گاؤں میں این ایس ایس کی بیسٹ ویلنٹیر سینئر سکینڈر سکول دھار کی پاس آؤٹ شاترہ دی پی کا تھاکر نے باولی گاؤں میں رہ رہے چھے پرواسی مزدور پریواروں کو خادے سمان اپلد کروا کر ان کی مدد کی ہے دی پی کا نے پرواسی مزدوروں کو رہنے وقت کھانے کے ساتھ ساتھ ان کو آ رہی دکتوں کے بارے میں پرشاشن سے مانگ کی ہے کہ وہ ان کی سودھ لیں جمہو کشمیر کے جلہ پنچ منڈی کے عبدالرسید نے بتایا کہ ان کے ساتھ باولی گاؤں میں ساتھ لوگ رہ رہے ہیں پرشاشن نے باولی سکول میں ان کے رہنے کی ویوستہ کی ہے راشن کا کوٹہ دیا تھا جو ختم ہو چکا ہے سکول پرشاشن نے ان کی لائٹ کار دی ہے پانی بھرنا بند کر دیا ہے سبھی کٹھنائی میں ہیں اور پریشان ہیں انہوں نے کہا کہ کرونا کے خطرے کے چلتے ہوئے لوگ گھر نہیں جا پا رہے ہیں لائٹ کٹنے کے کارن اپوے موبائل بھی ریچارج نہیں کر پائے ہیں جس سے ان کا سمپرگ گھر والوں سے ٹوٹ گیا ہے پرواسی مزدوروں نے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ لوگ ڈاؤن کے چلتے انہیں سبھی سویدہیں مہیا کروائے جائیں ساتھ ہی سکول پرشاشن بھی سبھی مزدوروں کو بینا کارن دوویدہ میں نہ ڈالیں ہم دشٹر پوائنٹ کے رہنے والے ہیں تاثیل منڈی کے رہنے والے ہیں جو ہم مزدور پیشہ ہیں یہاں مزدوری کرنے کے لیے ہر سال آتے تھے جو کورنا وائرس کی وجہ سے لگ ڈون لگا ہے چودہ تاریخ سے جو چودہ دن کا اکیز دن کیا گیا اس میں ہم بہت پریشان ہو گئے ہمارا یہاں رہنے کے لیے ہمارے کو لائٹ نہیں ہے کمرہ چھوٹا سا ہے اور ہمارے کو کوئی بھی سبدا نہیں مل رہی ہے لائٹ بالکل جو آیا سکول کے سٹاپ پر پانی نہیں برنا ہمارا بند کر دیا اور سکول کا سٹاپ سب انکار ہو گیا یہاں پانی نہیں برنا اور ہماری لائٹ بھی بالکل کٹ گیا ہمارے جو چارجنگ لگاتے تھے ہم بچوں سے بات کرتے ہیں ہم بہت پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں اور ہمارا رابطہ جو ہے کٹ گیا ہے اور بچے رو رہے ہیں گھر میں پتہ نہیں وہ ہیں بھی یا نہیں ہیں ہمارا رابطہ جو ہم اس سے گورنمنٹ ہمچال گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں ہمارا کچھ نہ کچھ سوچا جائے ہمارے کے کچھ مدد کی جائے ہمارے کوئی سبدا ملنی چاہیے ہمارے لائٹ ملنی چاہیے جب تک یہ ہم یہاں رہ رہے ہیں ہمارے کوئی لائکڈون لگا ہے ہم باہر نہیں جا سکتے اندر کسی کے گھر میں نہیں لگا سکتے ہمارا گھر تو نزدیک نہیں ہے ہم کسی کو آواز لگائیں کسی کو آواز لگائیں گے تو آج وقت کیسا چل رہا ہے کورنا وائرس کا چکر ہے تو ہم کسی سے بات کرنا ایک دوسرے سے بات کرنا بھی نہیں کر سکتے ہیں اس لئے ہمارے کو بہت سمجھ سے آئے لائٹ کی بہت سمجھ سے آئے ہمارے جو رابطے ہیں گھر میں کٹ گئے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے کو ہم یہ گورنمنٹ سے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہ کچھ حل نکالا جائے اور ہم بہت گریب آدمی ہیں جو مہینہ بار میں ہم کماتے تھے وہ ہم نے گھر میں پیسے لی کے آئے ہیں اور ہمارا جو بلکل کام کاج نہیں ہے اس لئے ہم گورنمنٹ سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہ کچھ سالن کیا جائے